السلام علیکم مرحبت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کہ فضل و کرم سالحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور چلتے ہیں مارننگ وارک پہ چیلنج یہ ہے ہمارا وارک ٹریک اور میں جاؤں گی اس سائیڈ پہ تاکہ مجھے دھوپ لگے اور دھوپ سے ہمیں ملتا ہے وائٹمین ڈی جو کہ بہت ضروری ہے جیسے ابھی سردیاں آ رہی ہیں یہ جتنے بھی لیبر لگی ہوئی ہے یہ ہمارے گھر کی آج چھت ڈل رہی ہے تو آج چھت کا کام ماشاء اللہ سے کمپلیٹ ہو جائے گا تو کل ہم لوگ جانا ڈیزرٹ گئے تھے وہاں سے اببو کو جانا مٹی سے الرجی ہوئی ہے تو ہرکی پھلکی ایک خاصی پھر میں نے جو ہے اببو کو نیپلائز کرنی ہے ابھی نیپلائزر سے تو ابھی اببو کی طبیعت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی جلدی باقی اببو کو چھوڑنے جا رہی ہوں نیپلائزر میں نے کہا اببو پہلے ادھر ہی نیپلائز کر لیں یہ نہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے خاصی والی سیرپ بھی رہ سے لے لیے اببو بہتر ہے پہلے سے طبیعت چلیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا ساسا ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے والدین ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی عمرت دراز رکھے اور ہماری امی تو ہے نہیں تو اللہ پاک ہمارے والد کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے اللہ پاک ان کو اچھی صحت والی زندگی دے اور ہمارے بچوں کی شادیاں دیکھیں ہمارے ساتھ خوشیاں دیکھیں تو دل سے جو ہے نا آپ سب دعا کیا کریں ہمارے اببو کے لیے ہم سب بھی دعا کرتے ہیں سو چلیں جی ابھی چلتے ہیں اببو والوں کو چھوڑنے جانا ہے پھر اببو والوں کو پھر اببو والوں کو گھر چھوڑ کے چھوڑنا میں بھی واپس آج ہوں گی اور بس آج موسم بھی کچھ بارش والا ہو رہے ہیں یہ آگئے اببو جی اببو یہ پڑی آپ کی تصویر اور آپ کا چشما بھی پڑا ہوا ہے کام دیکھیں راستے میں جو انا کھڑی کر کے چلے گئے ہیں اس کی خوشی دیکھیں اپنی بہن کو کیسے گلے لگایا ہوئے اڑو چوارے تمہیں یاد آئی ہوئی تھی رکسار کی تو ابھی ہم شہر سے نکل آئے ہیں اور اببو کو جینا نور جہاں لگا کے دیتے ہیں اببو تھوڑا بور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ جینا روڑ کا کام ہو رہے ہیں اور بہت جلد یہ روڑ بن جائے گی اور بہت جلد بنے تو ہماری بھی جان چھوٹے تھوڑا ہمیں بھی سہولت ہو بس تھوڑا سا ہی ٹکڑا رہ گیا ہے ٹھیک ہے اببو اللہ حافظ چلنے جی اببو ان کو یہاں پہنچا دیا ٹھیک ہے اببو ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ چلنے جی اب میں نے یہاں سے گاڑی بیک کرنی ہے تو یہاں سے جو ہنا سب لوگ جا رہے ہیں ابھی یہ لوگ چلے جائیں وہ بلو جا رہی ہے پڑھ کے آئیے لگتا ہے ٹوشن تو ابھی میں بھی چلتی ہوں چلیں جی گیٹ بیک ٹو ہوم پھر چلتے ہیں دوبارہ کیونکہ شام ہونے والی ہے جب بھی میں گاڑی پہ اس رستے سے گزرتی ہوں بہت سارے یادیں ایسی ہیں جو تازہ ہو جاتی ہیں بہت سارے زخم ایسے ہیں جو گہرے ہو جاتے ہیں بہت پرانی یادیں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ اسی راستے سے ہائیس پر آیا کرتے تھے تو کبھی میں باجی کی طرح بائیک پہ آیا کرتی تھی مجھے یاد ہے تو آدھی آدھی رات کو بھی اگر علی کی طبیت خراب ہو جاتی تو ہم لوگ اس کو لے کے آتے تھے ہسپیٹل کے لیے تب تو یہ راستے اور بھی زیادہ خراب تھے اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ راستے تب کے خراب ہوئے ہوئے اب بن رہے ہیں اب جا کے تو اللہ کرے کہ آگے یہ راستے ایسے صحیح رہیں اچھے بن جائے اچھا طرح کیسے یہ روڑ بن جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں سکون سے ٹریول کر سکیں یہاں پر جو پہلے جو راستہ تھا یقین مانے بائک پہ جاتے جاتے کمر ٹوٹ جاتی تھی اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں اگر بائک پہ جاتی تھی تو میں دو جگہ پہ یا تین جگہ پہ ضرور رکتی تھی رک کے تھوڑا چلتی تھی تاکہ میری کمر کا درد کچھ کم ہو جائے کیونکہ میں جب میرا آمی کے ساتھ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے ہی میرا کمر کو تھوڑا سا ایشویا تو ڈاکٹر نے مجھے روکا ہے بائک پہ سفر کرنے سے لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مائیکہ ہو تو مائیکہ کیسے چھوڑا جاتا ہے جب بھی چھٹی ہوتی ہے یا جب بھی کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے دیوہار ہوتا ہے بندے کا دل کرتا ہے کہ ہاں مائیکے چلے جائیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے مالک کا کرم میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ایک دن ایسا ہوگا میں گاڑی چلا کے جاؤں گی سب حیران ہو جائیں گے کہ ہاں اس نے جو ہےنا گاڑی لے لی ہے میرا سب سے بڑا خواب یہی تھا کہ میں گاڑی لے لوں اور میں گاڑی ڈرائیو کروں تو اللہ پاک لینا میرا کیسے خواب پورا کیا ہے میں حیران ہوں مالک پہ میرے مالک نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں میرے مالک کے ذات پاک ہے دیکھیں خواب کوئی بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو آپ کو نہ اس خواب کو دیکھیں اور اس خواب کو سچ کرنے کے پیچھے لگے رہے لگے رہے سٹرگل کرتے رہے ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا جب آپ کا وہ سٹرگل ضرور آپ کو اس لیول تک لے کے جائے گا اور الحمدللہ مجھے یہی چاہیے تھا اللہ کا شکر ہے مجھے مل گیا ابھی آ کے میں پہنچی ہوں اتنا راستہ خراب ہے نا بہت آرام آرام سے میں آئی ہوں یہ سب راستے کی وجہ سے راستہ بن جائے گا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک راستہ نہیں بنتا تب تک مشکل ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے تھوڑی بھی نہیں اتنا میں سلو سلو چلا کے آئیوں نہ مجھے پتا ہے چلیں جی آج ہم جا رہے ہیں یونس کو گھمانے یونس کو کچھ کھلانے آج یونس کو میری طرف سے ٹریٹ ہے چلو آج ہو چلیں اس کی طرف سے ٹریٹ ہے موسیقی چلنگ جی ہم آئے ہیں ایتے دن بعد ایچ ایف سی پہ چلنگ جی یہاں پہ آ چکا ہے ہمارا آرڈر اس میں ہے زنگر برگر اور باقی سک چلیں ہاں ہائے میرا ہیرو تو ناظرین ایک نیا کانٹر میری ہزمین میرے ڈر سے دیکھیں کتنا میرا ڈر میری دہشت ہے مجھ سے ڈر کے وہاں چھوپے بیٹھیں دیکھیں میں نے ان کو پھر بھی ڈون لیا ہے اچھا اچھا مجھے پاتا ہے اس بندے نے مجھے پولایا ہے کہ یہ اس کو پکھو اور نیچے رکھو یہ ہے ان کا سامان اور یہ ہے ان کا پرائیمٹ جو ان کا سامان رکھنے کی جگہ جیسے ان کا شکار کا سامان فیشنگ کا سامان ہو گیا یہ پوری ایک قبر ان کی ہے یہ بیڈ کے نیچے ٹوٹل سامان ان کا ہے میرا اس کمرے میں کیا ہے میرا اس کمرے میں صرف دو یہ کھانے ہیں کبر کے اور یہ بیڈ پڑا ہے بس باقی سار کچھ بھی اٹھا لانا اسی بندے کا ہے بتائیں یہاں پہ عورتوں کتنی چیزیں ہوتے ہیں میرے گھر میں یہ ہے کہ میرے ہزبنٹ کتنی چیزیں ہیں سمیٹی نہیں جاتی جہاں پہ دیکھو ان کی چیزیں پڑی ہیں جہاں پہ دیکھو ان کی چیزیں پڑی ہیں میں تو بھئی اس بندے کی اس بندے کی چیزوں سے نا میں بہت تانگ ہوں اس کا اگر لوک ہوتا نا اے بچ گئے اگر اس کا لوک ہوتا نا اس کو تعلہ لگانے والا سسٹم ہوتا نا ادھر ہی تعلہ لگا چلے جی ابھی ہم جا رہے ہیں واک پہ میں اور میرے ہزبن چلے جی ابھی ہم جا رہے ہیں واک پہ میں اور میرے ہزبن یہاں پہ بھی ایک غماتسان یود دی جا رہی ہے بس لڑائی نہیں کرتے جاؤ جاؤ آپ بھی جاؤ شابش جاؤ 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 شابش پھر لڑ پڑ ہو گئے لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے یہ کہاں گئی دوبارہ نہیں لینڈا ٹھیک ہے تو واک کرتے کرتے ہم لوگ چاک پہ آگئے ہیں پل پہ وہی یہ چاک بھی تو بنتا ہے یہاں سے پانے کی سپیڈ چیک کریں یہ کتنا تیزی سے پانی جا رہے ہیں اور یہ ہزبن بھی تیزی سے چلے گئے چلیں جی چلتے چلتے ہم آگئے ہیں میڈیکل سٹور تو یہاں سے کچھ دوائیاں وغیرہ لینے ہیں پھر چلتے ہیں واپس بھئے ابھی ان کا جھگڑا ختم کر کے کیوں پھر لڑ رہے ہیں چلو بھاگو بھاگو پھر لڑنا شروع ہو گئے چلو جاؤ بھاگ جاؤ وہ کہاں گیا اس کو بھی بھگائیں بھائی دوسری بار ہم نے ان کا جھگڑا ختم کی ہے آپ پتہ نہیں کیا ہوگا چلیں جی الحمدللہ ہم لوگ جو ہے گھر پہنچ چکے ہیں وغ کر کے اور آج کا ولوگ اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ پاک آپ سب کامی و ناصر ہو اللہ حافظ